شاہ اللہ اولہ حول بتا موتا اللہ بلہ اہلہ نجل نظیر بسم اللہ 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 پھولو اللہ میرے پانے پھولو وَلَوَ آقِبَتُ لِلَّوَ متقین وَلْجَنَّتُ لِلَّوَ مُمِنِ وَلْنَعَرُ لِلَّوَ كَافِرِينِ وَلْمُنَافِقِينَ بِشُمَارِ وَسَّلَحَ وَلَوَ وَسَّلَحَ وَلَوَ سَيَدِ وَلَوَ اَنْبِيَا اِهْمَادُ وَمُنُسَلِينَ برعظمت مصطفیٰ و سلوان و وزیر ہی و وزیر ہی و خلیفت ہی و بارس علم ہی علم العبلی نوال آخرین علی و لیل شانت و جی سلوان اللہ ہی موسیقی او من عباد دل سکلائی نعر آیا حیلی مالک اللہ تو انسلامت رکھے عظیم چیرین دی زیارت نصیب ہو گئی بلکین جاکھا عظیم عزدارن دی زیارت نصیب ہو گئی بانیان الواد وفا ہو گیا ایک لمحہ تو اڑا ضائع نہیں کیتا میں ایک لمحہ تو اڑا ضائع کرنا چاہتا بڑے عقیدت والے عزدار میرے سامنے تشریف فرماؤ بغیر کسے انتظار دے پہلی ستر ہی میں وڈی آتھان لگ گا کیونکہ ذکر پاک جو وڈی آتھان ہے تھوڑا تھوڑا میرے نال بولنے چلو ایک ستر فضیلت دی بڑھ کے ہندے بعد میں دو وین کر دیسا میرے دل اللہ دے اس امام دی فضیلت بیان کر کے جاوان جس امام دا صدقہ تسیں اور اسیں سارا سال کھان دے میرے مرضی ہے اس امام دی فضیلت بیان کر کے جاوان جہندہ واسدہ اللہ نو دے او تا اللہ دعا رات نہیں کرنے ناز نال بولے آئے مار نال بولے آئے بڑے بڑے سخی دی مجلس ہے اور بانیان نے بڑے خلوص دے نال انہ سائیاں دی اے پھوڑی بچھائیے صابر بھائی ہے تو ہوئی نہیں سکتا جو تو اٹھے بار میں امام دی کرسی مجود نہ ہوگے اور بھائی جان ہر مجلس چاہدہ رہا تھا تو اٹھے بار میں امام ولی اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی کرسی مجود ہوں دی اور بار میں بڑتے میرا ہاتھیں تیرہ باروں آئے امام بھائی جان اس اتظار چونے میرے دادی عدید انہوں پر کچھ منگے میں محمد عطا کر جاؤں تو میری مرضی ہے اس امام دی فضیلت بیان کر کے جاؤں جس امام دی وجہ تو پھالٹ مٹھاس ہے بھلیا نہیں تھکیا نہیں پہلی ستری میں وڈیا کھن لگا ہر بندہ میری طرح وے کے میری مرضی ہے اس امام دی فضیلت بیان کر کے جاؤں جس امام دی وجہ تو قیامت مفی انتظار ہے قیامت مفی انتظار ہے تو فقط ولی الاسر علیہ السلام دے انتظار قیامت دی ایک ستر میری زبان تے آگئی یہ بارگاہ دی ستی قسم میں بھائی جانا مول کے چنکل دی ستر پڑیے تہلی تھے یہ ستر پڑھدا ہر بھٹی سچا دا وہ نہ بولے ہو جانا وہ لڑبار میں امام دی ساکھ کو چھکا لگ دا ہو وے دوسرا بولے تو کیا فرقہ ہے پہلی ستر پڑھدا بھی پہلی ستر دے تو اٹھ کے دا دے تیری دا تھوڑیے تیسر دی تیسر دے تیسر در پڑیے زمانہ کانکھول کے گل سٹوڑا وے باوینی سن پر سن دو ہزار بارہ ہو تو صحیح میرے نار نیٹ دے اعلان ہو گیا جو قیامت مالا لیے جڑے گاران اپیر لکھلے نہیں جڑے باران اوہ بھرا جا گیا جڑے ساب رہتی آنو پہ کیا دے آگئے بچلو مریے تو بہنا پھراوہ کوز دمری ایک ستر دیرے ہوتے پڑا لگا تونی دعا دینی ہے تونی دعا دینی ہے ملہ بند ہو گیا فیکریہ بند ہو گیا بزار بند ہو گیا دکانہ بند ہو گیا بارکاتی زندگر سمیں پر اللہ نے جہان ایک ایسی قوم ہے لیجسٹی مجلس روکے نجسٹا مادم روکیا نجسٹی عزاداری روکی ہاتھ دنائی راتے سنسر پڑتا نجسٹی مجلس روکے نجسٹا ماتم روکیا نجسٹی عزاداری روکی نجسٹا لنگا روکیا نجسٹی ریاض روکی نجسٹی حدیث روکی نجسٹا کرما روکیا نجسٹا روزا روکیا نجسٹی دعا روکی نجسٹی عزان روکی نجسٹا تولدہ روکیا موسیقی بھون بھونے ہیں بھون بھونے ہیں جنہیں تیرا میں آئے ہیں اچاک بھون ہے بھئی امام حسین علیہ السلام تم سے بس ایک ستر فضلت بھیان کر لے اسی مزدارہ کو داد بھی لے لے دعا بھی لے لے پہلی ستر میں مسائب دی آدھا روندہ ہوئے جس بندلہ کوئی ڈوسان ہوئے ماں تمہیں بیٹھی ہو بھائی جان ازدار بیٹھی ہو من پتے مومنہ دی نگریے اور مسائب دے عاشق لوگ تشریف فرماؤ میرے اللہ اپنی عظمت دا واسطہی پہلی ستر دے تیری حائے نکلے پھر تُو علی دشیئے میرے اللہ اپنی عظمت دا واسطہی تے پاک سین دے سخمی پاسدہ واسطہی ہائے کریم ہائے کریم مطلب پاسدہ سجاد ہو بھی میرے اللہ اپنی عظمت دے اس سخمی پاسدہ واسطہی گلی یا ماتمہ لیے جس پاسد کو پچانوے دیں رسول جی تھی ہاتھ نہیں جایا میرے اللہ اپنی عظمت دیا دے سامنے پیونہ مریچے رجن ستر دیہ ہی جڑی میں پڑ چھوڑی ہے کوئی محسوس کرے امام حسین بادشادی صدقہ سامنے کوئی محسوس کرے سابر بھائی اس سے پہلی ستر پہاڑ مسائب دا تے بھائی جان جن دی ہائے نکل گئی ہے میرا تمزمون پڑ لینا سوکا چاچو جی تو آڑا وطن تھے بھائے کہ سن لینا سوکا روانہ لے آرحال میرے نال جڑ جاؤے کی بادہ تو جاؤے تے آؤ اس امام تو پچھئے جڑا پردے دے ویچ پانی نہیں باروان خون بیٹھنا ہوتا پھرنا دے پردے گربان کر دے ماں مبرتے میرا ہاتھے تیرا باروان امام مولا رات روکے میں فرمین دے میرا سلامے اس شام دی کامزن کہتے تھے جیڑی اکھان دے سامنے پیور کستاوے دے رہی ہر مطا کرے سرد ماتامنی دیاں دیاں دی حضراتے جیڑی کہل بابے دے سجواں دیا کہل خبیوں دے پیور دے کاتے لگے عدد جوڑ کے آنے یہی اینو نامار اینو اکبر دی بہت کھا گا اللہ مان اللہ مان بڑی قبولیت والی مزد شام بے کھروان علیہ میں دعا کر کے جا جن دہائے نکل گئیے کی سمت غریب دی جدون لائے بیٹھے نہ غریب انہوں نے میرے اتی سوال کر کیا سو خالت ہے غریب بھائی جن غربت دی حادم ہو گئیے لائے قرآن میں ہاتھ رکھ دین دا جتھے لگتا ہے اُتھے گھٹھا نہیں شامل ہو وہ شامل ہو وہ بات میں جوڑ جوئے کی بادت ہو جامے جتھے لگتا ہے اُتھے گھٹھا نہیں اور جب لو دیتے باتاں بیو کر دیتے جتھے گھٹھا ہے اُتھے دفعہ نہیں کیا چونی جتھے لگتا ہے جتھے گھٹھا ہے بے چھو فاصلہ دیرے اور میرے اُتھے سوال کر گیا شفیر ہاں بتائے گیتا ہے اللہ مدیکم سمیں شفیر ہتا ہے نہیں ہیتاں قاتل ہتا ہے کے اِس جالم غریب بھی اِن ظروفہ جنا پہ بتائے اُتھا نچ نچ کے آدھائے اُتھے کوئی سوال کی تے بہن آویٹس بڑی قبولیت والی مجلس اور غریب دے ٹور جاوان دے بات پورے مجمع دی آئے نکلے تو ایک جملہ پڑھ دا غریب دے ٹور جاوان دے بات ایٹی غریب ہو گیا یلی بھی اس کانی تھی جی تو ماتمی ہے ہاتھ کھولی تھا ہی پہلا بین کر دا جیسے خیمے اباس جازت بغیر نہیں آنا چھوٹ بولا مجرم ہوا تُو سوڑ کے ماتم لگی تا تیری کسمت میری کسمت غریب دے ٹور جاوان دے بات ایٹی غریب ہو گیا یلی بھی اس دانی تھی چھوٹ خیمے اباس جازت بغیر نہیں آنا غریب دے ٹور جاوان دے بات اُسے چھوٹ خیمے بیچے ظالم بھوڑے زوائے تلکات بھوڑ ہر بندہ ماتم کرے اس ظالم بی بی نیچہ در روڑ گئے اُو بھائی جانا آنی اَفْرَادَ لِقَازِ مُو کر کے حدیعہ اباس بھین اکلی رہے گا اللہ مان اللہ مان شام ویکی شام ویکی میں دعا کر کے جا رہی اس طرح علاقے ویچ اس طرح علاقے ویچ میں توڑے روڑن دا سبب پیدا کر رہی ہیں اس طرح علاقے ویچ خدا نہ کرے بھائی جان تیسے ایک بندے نو چار بندے مار دے پہے اومن خدا دیکھ سمیں بندے بھاج کے آ جان دے نہ ہاتھ جوڑ کے آ دے نہ مارو تُسی گلہ سمیں کے مار رہے امیروں کیوں بندہ جڑا ستن سوڑ کے باتم نہ کرسی ناؤن لاکھا دائی مارو ایک کھیاں تھی آیا ہاں باتم جیسے تیرے مذہب زبیو دیکھاتے لگے ہاتھ جوڑ کے آ دے کو نہ مار میرا باپا زخم اتن ہے لازباد آپ پہ مارو کسے حیاء نہیں کیتا جدو لائے بیٹھے نا شبیر دھی ملن گئی میری سین آگئی شبیر دھی نو نہیں بلایا مالک تریز کے چیز آپ فرماوے تھوڑا جمعیک دعواز کھولو رومانا لیا ہون بھینہ دے بیرا بیٹھے ہو دھیان دے بیو بیٹھے ہو ان یہ پڑھ دا سابر بھائی تھی واپس پہلا قدم چایا کربلا دی زمین ہلیے کہ ماتمیے تا ہاتھ کھول اگلے سالو اور روسی جڑا روسی زندگی تا کوئی بتا دے تتا نہیں کیڑی جات مبجاوے اکبر دی بھین نوہ قدم چایا اللہ دا آسمان ہلے آئے اور رومانا لیا غریب دی دھی تریہ قدم چایا اللہ جبرین نو بھیٹیا شبیر نو آکتی منابے میری اہولان جنت سیادہ دیب اللہ اینہ تیرا اکبر لاہایا اور رومانا لیا شامنے آگے میں آدھی بابا آج ساری رات میں اکبر دی ادا در تلار کی دار بی بی آدھی بابا آج ہونے در آئیے میں تیری سینے تیز مریان سیادہ دی منسومہ گانڈ کر جا میں تیری چھا بڑاوا اور رومانا لیا بھائی جان تھی گھڑ گھڑ گئی غریب اماما نے تیر چکنے شروع دیا اے امی پرد میرا ہاتھ خالی دیر نہیں آیا غریب دا چکر نال آیا ہے جیویں دید نگا پھئیے نکھے نکھے ہاتھ جوڑ کے آدھی ہے بھوڑا مہی آتھ سمدے ہوں میرے مان ہوں گھڑ 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 اینج نہیں اینج نہیں بانی آن دی سال دی حسرت کرے پورا مرمان سرد ماتم دو بیڑ کی دیان دا اور رومانا لیا بھائی جان غریب امام نے تھی نوحانہ لائیا قیب نے غریب تھی تکال جمدہ ہے قیب نے گزنیا جنہیں امام دی نگا جانبت پھئیے غریب کانڈکار کے دھی نوحانہ لکھایا میرے آگے لالے مات حسین اوکے لے دھی نوح کیوں بھلایا سیادہ بھائی جانبا اوکے لے دھی اپے آوانی ہیں اے جانب آگے حسین جو اٹھے دا یا میں اٹھاوا قریب دھی نوحان اللہ کے اندر ٹرگیا میں قنی اپتر سارے کا روما تام اوپر آئی بیٹھا اے بان برو با دم جانر ہو آگیا ہے میں ایک دا آواز بھولو واہ دہے قویل کی تھی جاندہ اور رو مڑا لے ارکل ہی غریب امام نے سرزہی جرکیا شالم پہلی ذرہ ماریے دھی میں بھی رہیے شالم روچ ذرہ ماریے میری سین بھاڑ بھائیے شالم مطریدی ذرہ ماریے سین دھڑ بھائیے شالم چوتھی ذرہ ماریے دی خنجل کے ہاتھ با کے آدھی تیری چون سالات اوڑا تلوبا تو مطعی تھی یوں نے تک ہونا تھا ایسا عشر کی ویدیاں دے اے کربلا دھمنزرے ارمندہ کلے سرد مادام اللہ مدیگسہ میں سربا چل دیا رہیا دھی تک پھنی رہیا سابر بھائی اسے ویڑ دیا مولکے جو مجلسوں گو بنیا رہیا سال پڑوئی ذرہ ماریے دی اوڑے جھڑ بھائیے اے صلال مغریب دیا ظلفان کے ہاتھ بایا ہے دی اومندہ کارکیا دیا ہاتھوں گانوں میرے پیو سارے مادوں پر روحائیو ظلفان جو پا شندہ کو مجھو قادہ گانی رہے سارے مادوں پر روحائیو ظلفان جو پا شندہ